احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا اللذین آمنت تقو اللہ وکونوا مع السادقین وقال تعالی ومن یعزم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناره التقوى منكم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء قل ما حلک نبی خلفه نبی آخر علالا نبی بعدی سیكون خلفاء فیقسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَزَالُ طَوْئِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَزُرُّهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقِرِيمُ معزز دوستو ذلحج کے یہ مبارک ایام چل رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحج کے ان ابتدائی دس دنوں کے بارے میں بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں ان دنوں کی اہمیت واضح کی ہے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کی تمام تر تعلیمات انسانی قلوب کی تربیت کے لئے ہیں انسان تربیت اور تذکیہ حاصل کر کے دنیوی اور اخروی ترقی کے لئے کردار ادا کرے دنیا کے ہر معذب معاشرے میں تعلیم و تربیت ایک ایسا لازمی جز ہے جس کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہر کام سیکھنا پڑتا ہے تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور اس تعلیم کے مطابق مہارت اور صلاحیت حاصل کرنے کے لئے تربیت کی جاتی ہے علم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے علم سے کام کرنے کا پتہ چلتا ہے کہ کسی کام کے بنیادی احساسی امور کیا ہیں اور تربیت سے اس کا عملی طریقہ کار عملی مہارت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو تربیت کا مطلب انسانوں کو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے ان کی کمزوریاں دور کرنا ہے انہیں پستی سے نکال کر ترقی اور عوج کمال تک پہنچانا ہے تو دین اسلام کی تعلیمات تعلیم بھی دیتی ہیں اور تربیت بھی کرتی ہیں دین اسلام کا پرگرام حدف اور مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اس طریقہ کار کو زندہ کرنا ہے جو کل انسانیت کی فلاہ و بہبود کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ علوالعظم پیغمبر ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے امام انسانیت قرار دیا ہے کہ انسانیت کیسے ترقی کرے گی اس کے رہنماع اصول کیا ہیں اس کے بنیادی اغراض و مقاصد کیا ہیں دنیا کا ہر دستور اور رعائین کچھ رہنماع اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بنیادی کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں ایک بنیادی آئینی فریم ورک ہوتا ہے اس کی بنیاد پر تمام قوانین اور ضابطیں وجود میں لائے جاتے ہیں اگر کسی قانون دستور اور پروگرام کا کوئی بنیادی آئینی فریم ورک نہ ہو کوئی دستور العمل نہ ہو کوئی رہنماع اصول نہ ہو تو وہ ضابطہ اور قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ تو پھر حکمران کی خواہش کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ جب جی چاہا ایک حکم جاری کر دیا جب جی چاہا اس کے بالکل الٹ حکم جاری کر دیا جب دل چاہا کسی آمر مترک کا ان آئینی اور دستوری ذابطوں کو بائی پاس کر کے اپنے طبقاتی مفادات کے لیے کوئی بھی سرکولر جاری کر دیا تو دنیا میں معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں کہ جو ایک تیہ شدہ دستور آئین اور ضابط کے تحت زندگی بسر کرے خواہ وہ تحریری آئین ہو یا اس کی روایت قائم ہو ہر پہلو سے کہہ بنیادی اخلاقیات اور اقدار رہنماع اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے دین اسلام جو انسانیت کی ترقی کا پروگرام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس کے کچھ رہنماع اصول ہیں ضابطیں ہیں ان رہنماع اصولوں کے تناظر میں انسانی زندگی کے اعمال کو محذب اور منظم بنانے کے لیے ایسے شعائر ایسے اقدامات ایسے مرکزی بنیادی نکات تیہ کیے ہیں کہ جس کی احساس پر انسانیت کو تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ تربیت یافتہ قرار دیا جائے دنیا بھی کسی بھی عمل اور فعل کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی چیز کوئی عمل وجود میں نہیں آتا ہے کوئی سپیس ہوگی جگہ ہوگی جہاں آپ کوئی عمل کریں گے کوئی ٹائم اور وقت ہوگا دو بات ہے اور تیسرے یہ کہ کہ وہ فعل کسی نہ کسی انسان نے کرنا ہے اب تعلیم دینے کے لیے تینوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ جس میں ایک وقت بھی متعین ہو ایک جگہ بھی متعین ہو ایک تربیت اور تعلیم دینے والا بھی ہو اور پھر وہ تعلیم دینے والا ایک خاص علم خاص نساب تہشدہ اصولوں کی تعلیم دے نساب تعلیم بھی ضروری ہے چوتھی چیز تو بنیادی طور پر چار چیزوں کی ضرورت ہے تربیت اور ٹریننگ ان چاروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اب دین اسلام کی تربیت کے جو بنیادی رہنما امور ہیں انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے اللہ کے شاعر ہیں ان شاعر میں وقت بھی ہے اوقات اور ایام بھی ہیں جگہ مکان اور زمین کا ایک خاص ٹکڑا بھی ہے تربیت اس کے بغیر نہیں ہوتی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کو سبق نہیں پڑھایا جا سکتا جس دردے کی تعلیم دینی ہے اس کے لئے کوئی ادارہ ہوگا کوئی کالج کوئی یونیورسٹی کوئی مدرسہ کوئی مسجد جگہ چاہیے جس میں سب لوگوں کو جمع کر کے تربیت دیا سکتا ہے تو اوقات اور ایام بھی چاہیے جگہ اور مکان بھی چاہیے سپیس بھی چاہیے تربیت دینے والا بھی چاہیے استاذ ہوگا تو ٹریننگ ہوگی اس کے بغیر تو نہ تعلیم ہو سکتی نہ تربیت ہو سکتی نہ علم منتقل کیا جا سکتا اور نہیں اس پر کسی بھی درجے کی مہارت اور صلاحیت سکھائی جا سکتا اور ایک تیشدہ نصاب بھی ہوگا کہ اس نصاب کے مطابق یعنی یہ یہ چیزیں ہیں جو علمی طور پر اور عملی طور پر سکھانی ہیں یہ امور ان چاروں کا ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق کہ انسانیت کو محذب بنانا ہے تو خود انسانیت کا مطالعہ کرو اور یہ دیکھو کہ انسان کی ضرورت کیا ہے تقاضے کیا ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے کس علم کی ضرورت انسان جس شعبے میں کام کرتا ہے تو وہ شعبہ انسانی زندگی کے کسی نہ کسی ایک پہلو سے مطالق ہوگا تو اس پہلو یا شعبے کی ریکائرمنٹ کیا ہے ایک ڈاکٹر ہے میڈیکل کالیج میں پڑھتا پڑھاتا ہے تو اس شعبے کی انسانی جسم کے امراض کے علاج کرنے کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور وہ علم جو سیکھا جا رہا ہے اس سے کیا واقعی انسانی جسم صحت مند ہوگا تو بیماری کیوں لگتی ہے بیماری ہوتی کیا ہے دوا کیا ہے اور دوا کیسے کام کرتی ہے اس کے لینے کا طریقہ اکار کیا ہے وغیرہ 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 ایک انجیننگ یورسٹی میں پڑھنے والا نوجوان اس کے پیش انظر انسانی سماج کے اس متعلقہ شعبے سے متعلق جس میں وہ داخل ہے سیول انجیننگ کر رہا ہے تو اس کے بنیادی امور کیا ہے اس کا علم اور اس کی مہارت اس میں منتقل کی جائے گی اب کل انسانیت کی فلا دنیا اور آخرت میں کیسے ہو یہ حدف ہے دین اسلام کا خواہ کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو کاروباری ہو تاجر ہو کاشتکار ہو وغیرہ وغیرہ سنتکار ہو اس انسان کی بحیثیت انسان اپنے اپنے شعبے میں دنیا میں کامیابی کیسے ہے اور آخرت میں کامیابی کیسے کیونکہ میڈیکل سائنس کو صرف اس حد تک بحیث کرتی ہے جب تک زندہ ہے انسان جس وقت روح پرواز کر گئی اور وہ خالی لاش پڑی ہے کوئی ڈاکٹر اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے سیول سٹکچر بنانے کی ضرورت اس وقت تک ہے جب وہ زندہ انسان ہے لاش ہے تو اس کو کسی کوٹھی بنگلے سڑک روائرہ کی ضرورت نہیں ہے دجلی کے تمام امور اس وقت تک ہیں جب تک انسان زندہ ہے مر گیا معاملہ ختم یہ علوم وہ ہیں جو اس دنیا کی زندگی تک محدود ہیں لیکن انسان صرف موت پر تو ختم نہیں ہو جاتا انسان تو موت کے بعد اس کی زندگی کا ایک بڑا لمبا اور طویل عرصہ شروع ہونا ہے تو وہاں کی کامیابی اور اس دنیا میں بھی کامیابی صرف اس دنیا ہی کی نہیں اور نہ صرف آخرت ہی کی بلکہ دونوں جگہ کی کامیابی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا دونوں کی کامیابی کا حدف اور دونوں کی کامیابی کیلئے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ انسانی اساسی امور متعین کیے جائیں ان کی تعلیم دی جائے اس پر تربیت دی جائے اس کے مطابق بہارتیں اور صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کی جائیں یہ یہ حدف ہے انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم تمام انبیاء اب جب یہ حدف ہے تو اس حدف کو پورا کرنے کے لیے اوقات و ایام انسانیت کی ترقی کے لیے ٹریننگ کے لیے اوقات و ایام متعین کیا گیا کہ کس وقت میں کن دنوں میں کون سا کام کون سی ٹریننگ ہونی چاہیے تعلیم اور تربیت کے لیے اوقات کا شیڈول جاری کرنا ضرور ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے تو پورا سال تو تعلیم اور تربیت نہیں ہو سکتے اس کے لیے اوقات متعین تو روزانہ کے اوقات متعین کر دیئے نمازوں کے مثلا ہفتہ ورانہ اوقات متعین کر دیئے جمعہ کا دن تعلیم اور تربیت کے لیے جمعہ کا دن تعلیم کے لیے بھی ہے اور تربیت کے لیے بھی سکھانے کے لیے بھی ہے اور اس کی عملی مہارت کے لیے بھی اور پھر ایک سال بعد رمضان کے روزے رمضان کا وقت کیونکہ نماز ایک ایسا پریکٹیکل ہے جو دن میں پانچ دفعہ ہو تو اللہ کے ساتھ بھی تعلق اور دنیا کی کامیابی کا نظام بھی اس سے بہتر اس سے بڑا اجتماع ہو تو ہفتہ بار ہونا چاہیے اور اگر اس سے بھی بڑا اجتماع کرنا چاہیے تو رمضان اور حج کے ایام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے زکاة کی آدائی کی بھی ہے تو سال کے بعد تو کچھ سالانہ شیڈول ہے اور کچھ مہانہ ہے کوئی ہفتہ بار ہے اور کوئی روزانہ ہے تعلیم و تربیت کے یہ تمام مراحل ہیں اب جو سالانہ تربیت ہے اس کے بھی دو پہلو انسانی جان کی تربیت انسان کو تربیت دینے کے لیے اس کے جسم اور اس کے روح اس کے وجود کو تربیت مراحل میں کچھ مشکتوں سے گزرنا پڑتا جسم کو یہ کام کرنے تو دو چیزیں جانی قربانی مالی قربانی مال بھی قربان کرے اور جان بھی قربان کرے جان کو بھی مشکت میں ڈالے تربیت تربیت تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے بھی خرج کرنے پڑتی اور جسمانی مشکت بھی برداشت کرنی پڑتی دونوں چیزوں کے ملنے سے ہی انسان میں تربیت آتی تعلیم آتی تو وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں سال کے بعد ان پر لازم ہے کہ وہ مالی قربانی دیں زکاة کی صورت زکاة ادا کریں یہ قربانی ان کے لیے ہے جن کے پاس مال ہے جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے یہ قربانی ان ان کو پھر ہی تعلیم دی جائے ان اسے فیس وصول نہیں کی جائے تعلیم و تربیت کی بلکہ الٹا اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو خود اجتماعی نظام ان کی ضرورت پوری کریں وہ مالدار جن سے پیسے وصول کیے گئے ہیں فیسے وصول کی گئی ہیں ان سے وہ پیسے لے کر ان پر کیا کبزوروں اور محتاجوں پر خرج کیے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ 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 نے مواز ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو واضح ہدایت دی کہ ان کے مالداروں سے مال لینا اور ان کے غریبوں پر خرج کر دینا ان کے کمزوروں پر ضعیف پر ان کے فقراء پر اور جس میں مالی استطاعت نہیں جسم تو جان تو ہر ایک کے ساتھ تو تربیت اور محارت کے لئے اپنی جان خرج کرنی ہے اسے مشپت میں ڈالنا ہے اس کے لئے تربیت کا ایک خاص مہینہ رمضان کا رکھا انسان کا مطالعہ کیا انسان کی حقیقت کا جائزہ لیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مز کم ایک مہینہ ایسا ہو جس میں یہ انسان دن میں روٹی نہ کھائے نہ پانی پیے اس کی جسم کی صحت اور اس کی روح کی ترقی اس کی چستی اور توانائی بیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا میدہ اس کا جسم کے تورا نظام انہزام وہ ریسٹ کریں سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے کے درمیان میں سورج کی حرارت جب کرہ عرص پر پڑ رہی ہو تو اس کا پیٹ بھوکا ہونا چاہی اس وقت سورج کی توانائی سے پکی ہوئی کوئی غزاء کوئی پانی کوئی چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے صرف رات کے اندھیرے میں صبح کو سہری اور شام کو افتاری سورج کے غروب ہونے کے بعد اس وقت اس کے جسم کے اندر خوراک جانی چاہیے انٹیک اس وقت ہونی چاہیے یہ روزے کا اپنا ایک نظام ہے تو یہ بنیادی جسمانی مشقت دھوکا رہے برداشت پیدا کرے شائر اللہ میں سے اب یہ تربیت تو اس کی جسمانی مشقت کی لیکن ایک اور عالی مقصد کہ کسی بھی شعبے اور کام میں کمیٹمنٹ اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان اپنے اس شعبے اور اس کام کے لیے جان مارنے کے لیے تیاب تب ہی مہارت خید پیدا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر جان مار کر کام کرتا ہے تو مریض کو بچا سکتا ہے اور اگر سست اور قاہل اپنی جان کی فکر ہو تو وہ بچارہ مریض کو کیا بچائے گا جی اگلے مورچوں پر لڑے گا تو نجائج آئیں گے اور وہ تب ہی لڑ سکتا ہے جو جان کو ہتیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نکلے خدمت انسانیت کرنی ہے جان جاتی ہے تو جائے جیسے ایک فوجی اور صفاہی اپنی جان ہتیلی پر رکھ دشمن کے مقابلے پر لڑتا جب تک اس کی یہ ٹریننگ نہ ہو وہ اچھا سپاہی اچھا فوجی جرنیل برگیڈیر نہیں بن سکتا جان کی قربانی نہیں دنیا کے جتنے علوم بھی دریافت ہوئے اور ان کا نظام بنایا ہر ہر علم کے شعبے کے جو عالی تربیت یافتہ لوگ تھے انہوں نے اپنی جانیں قربان میند اور مشقت کی ہتیلی پر رکھ کر تجربات کی ہیں یہ مختلف دوائیوں کی جو پروویم ہوئی ہے تو رضا کاروں نے اپنا آپ کو پیش کیا نا کہ یہ دوائی ہم پر لگا لوگ اور دیکھو کہ کیا نتائج معلوم ہوں گے تا کہ انسانیت کو اس مرض سے بچانے کے لیے اس دوائی کے اصلات کا پتہ چل سکے جان ہتیلی پر رکھ کر موت بھی آ سکتی ہے غلط اثر بھی ظاہر ہو سکتا ہے اسی طرح ہر شعبے میں کیا سیول انجینئر کے شعبے میں انسانوں نے جان نے ہتیلی پر رکھ کر اس شعبے کو کیا سینچا نہیں بجلی بارے کرنٹ سے ڈرتے رہے جان ہتیلی پر رکھ کر کھمبے پچھڑتے کام کرتے تاروں سے کھیلتے جان ہے نا قربانی کا جذبہ جان قربان کرنے کا جذبہ ہر شعبے کے لیے ضروری فوجی خدمات ہیں جہاد ہے اس کے لیے بھی جانی قربانی اب ان تمام کی تعلیم و تربیت کا ایک عالمی نظام ابراہیمی تحریک کا حج کے موقع پر جاری کیا گیا کہ اشور حج شروع ہو گئے رمضان کے فورا بعد یکم شب حج کے مہینے شروع ہو گئے اور خاص طور پر ان حج کے مہینوں میں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم تین مہینے حج کے مہینوں میں سے وہ ہے جو حرمت والے جس میں لڑائی بڑائی بن حرم کی عزت اور امن امن کے قیام کے لیے جان قربان کرنی ہے انسانوں کی جان لینے کے لیے جان نہیں مارنی حرمت والے مہینے شاعر اللہ میں سے اور رمضان کے بعد شبوال سے یہ ٹریلنگ شروع ہوئی کہ دور دراز سے صاحب اشتطاعت لوگ چلیں اور سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچیں جو تعلیم و تربیت کا مرکز ہے گو اپنے اپنے علاقوں میں وہ مسجدوں میں جمعہ بھی پڑھتے رہے نمازیں بھی پڑھتے رہے تعلیم و تربیت بھی سیکھتے رہے لیکن ان مہینوں میں انہیں اپنا وطن چھوڑنا ہے اپنی مسجد چھوڑنی ہے اپنا جگہ چھوڑنی ہے اور وہ مسجد جس مرکز کے رخ پر بنی ہے بیت اللہ الحرام وہاں پہنچ رہا ہے وہاں اجتماع عام ہوگا حج قصد اور ارادے کو کہتے ہیں یعنی بلند ارادوں اور حمتوں کے ساتھ وہ اس بیت اللہ الحرام کے گرد دیوانہ وار تواف اور پھر دیگر شعائر صفہ و مروہ اور پھر منا مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں چکر لگائے اجتماع قائم کرے اجتماع عام کل انسانیت کا اجتماع انسانیت کی ترقی کے لئے اس اجتماع میں جائیں گے سب لوگ اور ظاہر ہے کہ جب اس اجتماع گا میں پہنچیں گے تو حج کے لئے بھی وقت مقرر کر دیا کہ نو ظلحج کو عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے اور دس ظلحج کو یوم النہر جسے کہا جاتا ہے قربانی کا دن اسے منا میں آنا ہے اور اور تواف کرنا ہے وغیر 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 اب یہ جو دس دن شروع کے ہیں یکم ظلحج سے لے کر دس ظلحج تر یقینی طور پر دنیا بھر کے قافلے مکہ میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار ظلحج کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو اگلے چھے دن آپ کا قیام کہاں ہے حرم میں تو حرم میں یا تو داخل ہو چکے ہیں یا حرم تک پہنچ چکے ہیں تو بڑا اجتماع اور اس اجتماع کا مقصد امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنے دین کے بنیادی فکر اور نظریہ کے غلبے کا اعلان کھر کھوٹے کی پہچان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا بھر کی حکومتیں اپنا سالانہ اجتماع کرتی ہیں خواہ وہ یوم آزادی ہو یوم جمہوریہ ہو یوم دستوریہ ہو وغیرہ وغیرہ اس اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست اور مملکت اور وہاں نافذ آئین اور دستور کی عظمت اور اس کی آتھارٹی تمام لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور چونکہ سال بعد ایک نئی نسل جوان ہو کر نئے میجان میں آ چکی ہوتی ہے اور سال بھر میں انسان اپنی زندگی کے ایک اہم ترین مرحلے کو تیہ کر لیتا تو ہر نئی آنے والی نسل جو نئی ماحول کے اندر پرورش پا رہی ہے تو اس کے سامنے اس ملک اور ریاست کی عظمت اس کے قانون اور دستور کی اہمیت اس پر لیکچر گفتگو خطابات بغیرہ اس کی فوجی اور عسکری طاقت اور قوت کا اظہار کیا گیا اس کی اجتماعیت قائم کی رہی تو شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا کی ہر قوم یہ کرتی ہے تو جب امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پروگرام جاری کیا تو کل انسانیت کا بھی اجتماع ہونا چاہیے بین الاقوامی کہ تمام اقوام عالم ان کے مسلمان جو اس نظریہ کو ماننے والے ہیں ٹریننگ انہی کی ہوگی ٹریننگ کے لئے وہاں آئے ہیں دو آدمیوں کی ٹریننگ اور ایک ہزار آدمیوں کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق وہاں سیکھنے سمجھنے کا موقع زیادہ ملتا اور اگر ایک لاکھ آدمی تو وہاں اور زیادہ کیوں کہ دنیا بر کی اقوام گفتگو کرنے والے کاروبار کرنے والے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے دنیا بر کے افراد جمع ہیں تو کتنا تجربہ ہو معلومات ہوں گی تبادلہ افکار بھی ہوگا تبادلہ اذکار بھی ہوگا تبادلہ اموال بھی ہوگا اور ایک دوسرے کے قریب رہنے سے ایک دوسرے کے اخلاق اور عادات اور اعمال کا تبادلہ بھی ہوگا پھر جس میں جس عمل کی کوئی کتائی ہوگی تو اجتماعی عام میں رہنے سے اس کا بھی پتہ چل جائے اور جو نرگسیت پسند تنہائی پسند انفرادیت پسند ہے ان کا بھی امتحان ہوگا کہ ایک چھوٹی سی صاف ستری مسجد میں چار رکعت امام کے سامنے سکون کے ساتھ پڑھ میں اور ایک لاکھ کے مجمع میں جہاں ایک دوسرے سے لوگ مل رہے ہیں ایسی وقت میں بھی تمہارے اندر حضور کی قیفیت رہی زات باری تعالیٰ سے تعلق عمل رہے گا پھر مختلف لوگ مل رہے ہیں مختلف مزاج وں کے کسی کا ایک وقت مزاج ہے دوسرے تو مزاج ٹکرائیں تو کیا تمہارے اندر برداشت کی طاقت ہے کہ تم دوسرے انسان کو برداشت کر سکت صرف اپنی چھوٹی سی مسجد یا اپنے گھر یا اپنے محول کے اندر جہاں اپنی نسل اپنی قوم یا اپنے ہی ماننے والے ہنجی شاگر یا مرید موجود ہیں تو وہاں تو جو کہ سب لوگ واہ واغ برسا رہے ہیں اس لئے وہاں تو سارے بات مان لیں گے لیکن یہ کیسے اجتماع میں جو کوئی کسی کو نہیں جانتا اور ان کی جسمانی لباس کی شناخ بھی بدل گئی ہر آدمی اپنے اپنے کپڑے اتارے اپنے اپنی پہننے کے لباس اور شناخ اتارے مالدار ہو یا غریب وہ دو سفید کپڑوں پر احرام بانے ایک جیسے اندر سے انسان تو ایک جیسے ہی ہے تو لباس بھی جیسے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ظاہری کوئی شراخت نہیں تو کیا آپ وہاں یہ غریب آدمی کی کوئی غلط حرکت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہے کہ نہیں اس لئے کہا گیا کہ وہاں نہ تو جھگڑا کرنا ہے نہ دنگا فساد کرنا نہ گالی گلوچ کرنا بد امنی پیدا نہیں کرنی امن کے ساتھ رہنا تو برداشت کی طاقت اور قوت بھی ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے تمام افراد کو برداشت کرنے اور ان کے ساتھ کوپریشن کرنے کے لئے تیار ہیں یا اپنی دنیا میں مگن ہے اپنی اتھارٹی منوانے کے لئے ہر وقت لگے جب تک کسی بھی شعبے میں ٹیم ورک نہ ہو اور اپنے تمام پوری ٹیم کی عزت و احترام نہ ہو تو تربیت حاصل نہیں ہوتی یہ تربیت کا حمل ہے اب جان قربان کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ عالی مقاصد کے لئے جان بھی دینی پڑے تو زبا ہونے کے لئے بھی تیار اصل تو اس مہینے میں انسان قربانی کر کے اپنے آپ کو قربان کرنے کے جذبے کا اظہار کرتے اس بات کو سمجھنے کے لئے اس حقیقت کا جاننا ضروری ہے کہ انسان جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے اس کا جسم حیوانی خسلتیں رکھتا ہے اس کے اندر حیوانیت بہیویت اس لئے حیوانوں کی طرح کھاتا ہے پیتا ہے رہتا ہے سوتا ہے حیوانی اثرات اس میں ظاہر ہیں جیسے باقی مخلوق جانوروں میں سے گائے بیل بھینس بندر جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں جیسے وہ حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے اور اس کے اندر ایک روح ہے جو ملکی قوت اللہ کی طرف سے جو عمر ربی کے طور پر اس کے وجود میں آئی ان دونوں کے بہمی ملاب سے انسان بنا اب انسان کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو ایک طالب علم پڑھنے کے لئے آتا ہے کالیج یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو ماں باپ کا کھانا پینا اپنے گھر کی سہولتیں ہنجی وہاں کی تمام آسانیاں اور آسائش چھوڑ کر بیچارے کو یہاں کیا ہے دور دراز کے علاقے میں ہوتلوں کی روٹی کھا کے میس کی روٹی کھا کے کوئی در در سے کر کر آ کے ہنجی اس کو گزارا کرنا پڑتا ہے تو اپنی خواہشات کنٹرول کرنی پڑتی جی تو چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں لبی تان کر سوئے بس کوئی کام نہ کرنا پڑے لیکن ایک عالی حدف ہے تو تربیت کے لیے ساری چیزوں کو چھوٹ کر آتا ہے بھوگ بھی لگی بھی اور کلاس چل رہی ہو لیکچر ہو رہا اور بڑا اہم ہو بھوگ برداشت کر کے بیٹھا رہے اور اگر روٹی کا غلبہ ہو گیا اور وہاں سے نکلے اور انار کلی میں سہر سپھاتے کی کھانا پی جا کھابا کھا تو لیکچر تو چلا گیا نا ایک اہم ٹریننگ تو بس ہو گئی تو وہ کیا ترقی کرے تو اسے قربانی دینی اور پھر اس کام کے لئے قربانی دینی کہ اگر اس کام میں میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کیا ہے قربان کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہونا چاہیے یہ جو قربانی ہیں یہ دراصل جان کی قربانی تھی ہر مسلمان سے یہ تقاضی کیا گیا کہ وہ اپنی بہیمیت کو زبا کرے اپنے جانور اور حیوانیت کو زبا کرے اس پر چوری پھرے اسماعیل علیہ السلام نے جیسے اپنی جان پیش کر دی باپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جن کا لخت جگر بڑی عرضوں دعاؤں تمناوں کے بعد بڑاپے میں اسی سال کے عمر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بارہ دس بارہ سال پنرہ سال کا ہے تو پچانوے سال کی عمر ہے ابراہیم کی بڑاپے کی اولاد تو ویسے ہی آدمی کو دل و جان سے پیاری ہوتی اور وہ بھی اکھل ہوتا بیٹا باپ سے کہا گیا کہ اس کو قربان کر باپ باپ کا دل گردہ ہے قربان نہیں مانگی جا رہی ہے انسانیت کے اصولوں کے لیے جان قربان کرنے کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے اُبھرتے نوجوان کو زبا کرنے کی اور نوجوان جس نے ابھی دنیا دیکھی ہے جوانی شروع ہوتی ہے تو اسے دنیا نظر آنا شروع ہی بچپن میں تو پتہ ہی نہیں چلا آگ کھلی ابھی ابھی تو اس نے دنیا دیکھی نہیں بڑی زندگی پڑی ہے اس کو دیکھنے کی باپ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں زبا ہونا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے زبا کر دیجئے جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ زبا کر دیجئے اور دیکھنا میرا چہرہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چھری پھیرو تو یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر شفقت پیدا ہو جائے اور چھری جو ہے وہ تم پھیرنے سے رک جاؤ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم سے کیا ہے بڑی بات کہ بیٹا اپنے آپ کو قربان ہونے کے لئے تیار ہے کیا ہوا زندگی نہیں دیکھی تو چلو اللہ کا حکم ہے جان قربان کرنے کے لئے تیار ابراہیم علیہ السلام نوجوان بیٹے پر چھری پھیرنے کے لئے تیار ہیں کہ جس کی محبت میں پچھلے اسی نوے سال سے ہیں کہ اولاد پیدا ہو سال دو سال اولاد میں پیدا ہو شادی کے بعد تو پھر دیکھنے باری حالت ہوتی ہے دونوں بیاں بی بی کی اور ان کے اہما ابا کی بلکہ سسرال والوں کی دونوں طرف سے بس فلانے کے پاس جائیں کہ تعویز کرو وہ کرو ڈاکٹروں کے پاس حکیم کے پاس پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے تو بڑی اہم بات جان کی قربان اور جب آلہ ترین درجے پہ دونوں کا اخلاص ظاہر ہو گیا اور چھری پھیرنا شروع کر دی تو اللہ نے کہا بس قربان نہیں دے دی تمہیں قربان نہیں قبول ہوگی اس کی جگہ پر جانور حیوانیت یہ وہ مینڈہ جو ابراہیم کے قلب کے اندر حیوانیت کی صورت اور اسماعیل کے وجود کے اندر جو حیوانیت کی صورت میں ہے اس کو لا کر ابراہیم کے سامنے رہے خاص طور پر اسماعیل کی حیوانیت کیونکہ اسماعیل کی زندگی تو بڑی پڑی ہے ابھی تو تربیت مرحلہ شروع ہوا ہے تو حیوانیت تو موجود ہے ابراہیم علیہ سلام تو اس سے پہلے بھی آزمائے جا چکے ہیں ان کی جوانی کا انتحان تو وہ تھا جب باپ کے سامنے کھڑے ہو کہا تھا ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو ان کی بہیمیت تو اس وقت بھی کٹ گئی تھی جب جو بھرا پرا شہر ریاست اور حکومت کو ٹھوکر مار کر ابراہیم جب وہاں سے مہاجر بن کر قَالَ اِنِّ مُحاجر الٰرَبِّ کہہ کر عراق سے روانہ ہو گئے کنان کی طرف تو اس وقت بھی بہیمی خواہشات پر انہ چوری پہ لیں پھر ہر ہر مرحلے پہ امتحان حکم ہوا کہ اس نو مولود بچے کو اسماعیل کو اور اس کی ماں کو سہرہ لک دک کے اندر جا کر چھوڑاؤ پہلا بیٹھا بیٹھا ہوگا جی چاہتا ہے اس کو چومنے کو چاٹنے کو ساتھ رکھنے کو پیار کرنے کو وہ اپنے سے جدا کر دو اس کے قریب نہیں لگنا اس کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر آؤ کہ جہاں کوئی چیز کاش نہیں ہوتی عبادی غیر غیر زی زلا وہاں پہنچا دو اسے پھر بھی قربن نہیں دی ایک ایسی عورت جس کا پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو تربیت کا نہیں پتا کچھ نہیں ہاجرہ اور اس کا وہ بیٹا نو مولود اس کو عبی آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ کر چلے اور آئے ہیں اور بیٹے کو ملے ہیں تو حکم ہوا بیٹے کو زبا کر دو تو یہ امتحان ہے اور اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لئے تیار تو امتحان میں پورا اتر گئے اس امتحان میں نمبر بھی ملنے چاہیے نمبر کیا ملے کہ میڈا دے دیا لو اس کے قربان کر جانور قربان کر وہاں تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اب یہ سنت جاری ہوئی تمام مسلمانوں کے لئے قیامت تک کہ جو اللہ کی طرف سفر تہہ کرنا چاہتا ہے انسانیت کے لئے خدمت کرنا چاہتا ہے انسانیت کے لئے کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی جان قربان کرنی ہے کیسے جان اور محنت اور مشقت سے جو کمایا ہوا مال ہے اس سے ایک جان خریدنی ہے جس کے اندر سانس جاری ہو جان پھر اس جان دار کو جان ور کو زبا کرنا ہے تم بھی ایک جان ہو اور وہ بھی ایک جان ہے اصل میں تو اس جان ور پر چھری پھیرتے وقت اپنی ہیوانیت پر چھری پھیرنی ہے جب اپنی ہیوانیت پر چھری پھیریں گے اور یہ قصد اور ارادہ ہوگا کہ اگر اس جانبر کی طرح مجھے بھی ضرور پیش آئی کسی کام کے لیے انقلاق کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے جان ہتیلی پر رکھنی پڑی تو میں بھی زبا ہونے کے لیے تیار ہوں اس ارادے سے وہ ایک جان کو زبا کرے آج کل بڑا لایانی قسم کا پرپیگنڈا کی جانبر زبا کرنے کی کی پیسے دے دو غریبوں کے کام آئیں گے یہ نام نے ہاتھ ترقی پسند لبرل پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنے ساتھ لاحقے اور سابقے جوڑ کر کہتے ہیں کہ جانبر زبا کرنے کی ضرورت کیا جتنے میں جانبر خریدا وہ پیسے کسی غریب کو دے دو پیسے دینے کا نظام تو سالانہ الگ سے ہے جی اس کے لئے ٹائم زکاة کا جب بھی آجائے اور اس کے لئے کوئی ٹائم مقرر نہیں جس وقت مرضی صدقہ خیالات کر دو اس قربانی کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی ملکیت میں سے سارا مال نکال کر بھی لوگوں کو تقسیم کر دو کس نے منع کیا قربانی واجی بھی نہیں ہوگی چلو یہ جرت دکھائیں یہ سارے لبرل اور یہ سوشل میڈیا پہ شور مچانے والے این قربانی کے دن میں بھئی دس دل حج کو اب اس سے پہلے پہلے اپنے ملکیت میں سے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو تاکہ قربانی فرض نہ ہو تو ٹھیک ہے ہم نہیں کہیں گے کہ جانور زبا کرو وہ تو کرنے کے لئے تیار نہیں صدقہ و خیرات کرنے کے لئے تیار نہیں لیکن جو واجب ہوگئی قربانی آپ مالدار ہیں پیسہ ہے آپ کے پاس صدقہ خیرات الگ سے کرنا ہے اب پیسے کو زبا تو نہیں کیا جا سکتا پیسے میں تو روح نہیں ہے ہاں تمہاری روح اٹھکی بھی ہو تو الگ بات ہے لیکن جتنی بھی روح اٹھکی بھی ہو تو اس پیسے کو دینے سے اپنی بہیمیت زبا نہیں ہوگی بہیمیت زبا تب ہی ہوگی ہیوانیت پر چوری تب ہی پھرے گی کہ جب اس پیسے سے جانور خرید ہوگے اور اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانور کو پالو اس کے ساتھ دلی تعلق پیدا کرو محبت کرو پیار کرو کھلاو پلاو موٹا تازہ کرو تو ایک دلی تعلق ہو جائے گا اور جب اس پر چوری پھرے گی تو دل پر بھی پھرے گی کہ نہیں جب دل پر پھرے گی تو ہیوانیت ٹوٹے گی اور ملکیت پیدا ہوگا اس کے لئے تین دن مقرر کر دی شیڈول جاری ہو چکا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ ان تین دنوں میں مسلمان شاہب استطاعت کو اپنی ہیوانیت زبا کرنے کے لئے اپنے مال سے خریدہ جانور اسے زبا کر اور چونکہ یہ عربوں کے ہاں تو جانور پالتے تھے اونٹ پالے تو ظاہر ہے جو بچہ خود اسے چرا کر پال کر بڑھا کیا بکریاں پالی گائے پالی بیس پالی تو دو سال تک دو سال کا جانور ہوگا گائے بیس اور بکرہ اور بھیڑ ہے اس کی بھی ایک خاص عمر مقرر کر دی اتنی مدت تک آپ کے ریوڑ میں ایک اچھا جانور پلا رہا اور چرواہے کو اپنے جانوروں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے خاص طور پر جو پٹھورا بڑا تو جان ہوتی اس میں تو ان عربوں کو کہا کہ دیکھو تمہاری جو جان ہے یہ مال اس کو زبا کرنا ہے تمہیں عمدہ ترین اس لئے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا سمنو زہایا کم اپنی جو قربانیاں ہیں ان کو بڑا تزہ کرو کیوں کہ یہی جو ہے قیامت کے دن تمہیں جنت تک پہنچانے کی سواریاں ہیں یہ تمہاری مت آیا ہے سواری ہیں جن پر چڑھ کر تم نے سفر تہہ کرنا ہے لولی لنگڑی بہنگی کن کٹی کھر کٹی وہ اگر تمہیں زبا کی بیمار جو خود نہیں جل سکتی تو اس کے اوپر چڑھ کر تم جنت میں کیسے جو اچھا جانور منتخب کرو اور اسے زبا کرو تو جانور زبا کرنا ضروری ہے یہ انتہائی بہودہ اور خضول بات ہے کہ مال کیوں نہیں خرج کر دیتے مال خرج کرنے کے لیے ان تین دنوں کے علاوہ تین سو باس سٹھ دن ہیں اس میں خرج کرو کس نے ملا دنیا کے ہر ڈسیپلن میں جن کاموں کے لیے جو شیڈول تیہ ہو جائے اس کے مطابق کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کر تھوڑی ہوتا ہے ان خاص دنوں میں جانور کا زبا کرنا لازمی اور ضروری تا کہ حیوانیت ٹوٹے بہیویت ختم ہو مال کی محبت انسان کو جانور بناتی ہے اور مال کا جب اطلاق کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے جانور پر کیا جاتا تھا عربوں کے ہاں سونا چاندی پیسے پیسے نہیں ہوتے مال مال کسے کہتے تھے جانور سو اونٹ بکریاں بیٹ اس کو مال اور ابھی بھی آپ دیاتوں میں چلے جو کاشتکار لوگ وہ مال کسے کہتے ہیں جانور جس کے پاس کتنی بحیسیں ہیں کتنی گائیاں ہیں یہ شہری بابو تو بیچارے چونکہ شہر میں گائے بیل بحیس رکھنا منع کر دیا ورنہ تو یہ بھی مال جہاں سے اٹھ کر آئے ہیں تو یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ دودھ خالص پیئے اس لئے شہر سے ساری بحیس گائیاں اونٹ نکال کر دبے کا دودھ پلا رہے ہیں پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے غلط تو مال اصل میں کیا ہے جانور انسان کی فطرت ہے کہ وہ جانور پالتا ہے اپنے لئے تو جسے پالا ہے اسے زبا کرنا یہ تو سرمایہ در نظام کے زمانے میں ذر کی اہمیت بنیادی ہوگئی اور وہ ذر بھی غائب ہوگیا اس کی جگہ پر ایک کرنسی نوٹ جو ہے کہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کیا جائے کا کاز بکھڑا دیا اس کے پیچھے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کوئی دوسری چیزیں ہیں اور ذر تو ویسے بھی تمادلہ اشیاء کے لیے واسطہ ہے وہ خود کوئی مقصد نہیں اصل چیز جنس ہے اور اجناس میں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ جانور قیمتی بھی وہی اس لئے اسے زبا کرنے کا حکم دیا تو جانور ہی زبا کر کے قربانی ہوگی اس قربانی کے پیسے غریبوں میں باٹنے کا جو پرابغنڈا کرتے ہیں اس کی نہ کوئی عقلی دلیر ہے نہ کوئی نقلی دلیر کوئی منطق نہیں فضول بات پھر مسلمان اس نے اپنی ملکی قوت کو مضبوط بنا کر دنیا اور آخرت دونوں کا سفر تیہ کرنا اور ملکی قوت تب ہی مضبوط ہوگی کہ جب اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹے گئے ہر دین کی عبادت انسان کی بہیمیت کو کمزور کرنے اور اس کی ملکیت کو مضبوط کرنے کے لئے تاکہ بہیمیت محذب ہو ڈسپلن میں آئے وہ حد سے تجاوز کر کے بہت زیادہ کھانے پینے تائیشات میں مبتلا ہونے لوٹ مار کرنے کی حالت میں آئے اب یہ مقصد جانور کے زبا کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو شاعر میں سے قرار دیا اور اللہ پاک نے فرما وَمَن يُعَزِّم شاعر اللہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوب کہ جو لوگ اللہ کے شاعر کی عظمت دل میں رکھتے ہیں جس نے یہ کام کیا تو گویا کہ دلوں کا تقوی اور دلوں کا عدب ان کے اندر پیدا ہو گیا وہ تربیت یافتہ ہو گئے محذب تو اس تربیت کے لئے جو شیڈول جاری کیا گیا وقت مقرر کیا گیا جو جگہ مقرر کی گئی اس کی پابندی ضروری پھر یہ جو دس دن کے فضائل آئے ہیں امام بخاری یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ تین سو پینسٹ دنوں میں کوئی دن اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنے یہ دس دن ان میں کیا وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد والے دن یا جہاد والے عمل سے بھی زیادہ انچہ عمل ہے جہاد فرمایا جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے کیے اعمال سوائے اس مجاہد کے جہاد کے لئے نکلا جان مال قربان کی اور شہید ہو گیا واپس نہیں آیا جو واپس آیا غازی بن کر فتح حاصل کر کامیاب ہو کر اس سے زیادہ افضل ہے وہ آدمی جو ان دس دنوں میں حج کے ان عالی مقاصد کے اجتماع میں شریک ہوا اصل تو یہ چیز ہے کیونکہ جہاد یا قتال فی ذاتی ہی اچھا نہیں ہے بندے مارنا کوئی اچھی بات ہے وہ غلبہ دین کے لئے یا انسانیت کی ترقی کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے اس لئے جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ حسن لغیری ہے ایک غلبہ دین کے مقصد یا انسانیت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے کہ انسانیت ظلم کے محول میں تھی تو ظالم سے انسانیت کو رہا دلانے کے لئے مجبوراً اس ظالم کو راستے سے تو گجہ جہاد تو ایک اپریشن تو اپریشن کوئی فی آتی تو مقصد نہیں کہ بلا بجا جا کر اپریشن شدو کر دیں کسی مقصد کے لئے ہے اس کی افضلیت تو صرف اس درجے کی اور یہ جو حج کا اجتماع جو دین کے بیرل اقوامی غلبے اس کی سیاسی طاقت اور قوت کے اظہار اور اس اجتماع میں شرکت سے اس کی طاقت اور قوت کو دنیا میں غالب کرنے کے حوالے سے یہ اجتماع ہو رہا ہے اور تربیت اور ٹریننگ کا اجتماع ہے اور ٹریننگ بھی کس کی امن کی حج حرم جو ہے وہ امن کی جگہ ہے تو امن انسانیت کی ٹریننگ کے جو ایام ہیں وہ زیادہ افضل ہوں گے ان ایام سے جن ایام میں انسانیت کے ایک ظالم حصے کو راستے سے اٹھایا جائے کیونکہ اصل مقصد اس زہاد کا بھی یہ کہ انسانیت امن سے ہو تو ایسی تربیت کے ایام اسی نے کہا کہ اس دن میں اگر کسی نے روزہ رکھا تربیت کے لیے اپنی تربیت فرض واجب نہیں ہے صرف اپنی روح کو مضبوط بنانے اپنی حیوانیت کی طاقت اور قوت کو کمزور بنانے اپنے آپ کو محضب بنانے کے لیے تو وہ روزہ باقی دنوں کے روزے کے مقابلے میں زیادہ افضل جہاں مسیبت ہے مشقت ہے دور دلاز کا سفر ہے فرض تو نہیں ہے لیکن کسی نے اپنی ٹریننگ کے لیے اس طویل سفر میں سفر کی حالت میں وہاں کے تمام تواف اور باقی تمام آمال کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا تو یہ روزہ باقی تمام ایام کے روزے سے زیادہ طاقتور زیادہ تربیت پیدا کرنے کا ذریعہ اسی درہ ایام میں اپنی تربیت کے لیے اللہ کے نام کی سربلندی کے اذکار پڑے تیسرا کلمہ پڑا درود شریف پڑا استفقار پڑا اور کوئی نیکی کے احمال کیے انسانیت پر مال خرچ کیا تو ان کا عجر سواب باقی تین سو جی پچھ پن دنوں کے مقابلے میں ان دس دنوں میں کیا ہے زیادہ کیونکہ یہ ایک اجتماع میں کام اور اصل فضیلت تو ان حجیوں کے لیے ہے ان دس دنوں باقی لوگوں کو تو ان کی اتباہ میں ہے کہ اگر ایک آدمی صاحب استثاعت نہیں ہے وہ وہاں نہیں پہنچ پایا اور یہاں اپنے دل میں اس ٹریننگ کیمپ اور اس حج کی حالت کو اپنے اوپر تاری کرتا ہے ان کی مشابت اختیار کرتا ہے تو ضرور جس کا دل اس اجتماع کے ساتھ جڑا ہے حرم کے ساتھ جڑا ہے تو اس کی عظمت اور حیبت اس کے اندر آئے اس کے اندر بھی ٹریننگ اور تربیت کے وہ اثرات ظاہر ہوں جو لا پرواہ ہوگا حج کے دنوں میں حج سے لا پرواہ ہوگا اس بجارے کو کیا حاصل ہوگا یہ عامال دس دن کے یہ ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان کے دل اٹکے ہوئے ہوں حج کے اس اجتماع کے ساتھ وہ جہاں جا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں آمال کر رہے ہیں تو وہ اور نہیں تو اپنی تصویحات کے ذریعے سے اپنی دعاوں کے ذریعے سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے کہ اللہ اس اجتماع کو کامیاب دنا اس کا طاقت ور بنا اس کا روب پیدا فرما دشمن پر لیو ذیرہو عالد دینی کلی اس نیت سے جب یہاں وہ ذکر کرے گا تو کیا نتائج ظاہر ہوں جیسے کہ امام شاہ علی اللہ دیلوی نے فرمایا پچھلے جمعہ میں غالباً میں نے ذکر کیا تھا اس حدیث کا جس میں نبی کرم صلی اللہ صلی اللہ نے فرما جب بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کر لیتا ہوں لیکن اگر وہ اجتماع میں کرتا ہے تو میں اس سے بڑے اجتماع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس حدیث کی وضاحت میں میں شاہ صاحب کی یہ بات نقل کی تھی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجلس ذکر میں جو ایک چھوٹا سا اجتماع ہے اس میں اس نے اجتماع کیا تو اللہ مالا اعلیٰ کے اتنے ہی بلکہ اس سے دگنے بڑے ملائکہ بقربین کے اجتماع میں تذکرہ کرتا ہے لیکن جس کا دل صرف اس چھوٹی سی مجلس ذکر ہی نہیں اس کا دل جو ہے وہ تو گویا کہ اس کا عظم اور ارادہ تو تھا کہ میں اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں اس اجتماع کا حصہ بنوں اس کے لئے کردار ادا کروں دین کا روپ پیدا ہو وہ دس دن یہاں اپنی دعاوں میں مسئول رہتا ہے یہ دن باقی دنوں کے مقابل میں افضل ہوں اب حدیث تو یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں ہمارے عام طور پر وائز لیکن اس کی جو مقاصد اور اہداف اور وہ کہتے ہیں یہاں بغیر کسی نظریہ کہ جہنے اتنی تصویر پڑھ لی جہنے روز رکھ لی وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اچھا ہے جہاد فی سبیل اللہ سے اچھا تو تب ہوگا کہ جب وہ اس کا نظریہ بلند اس اجتماع کے ساتھ جڑے گا وہ دین کے بین الاقبامی غلبے کا نظریہ رکھے گا وہ مسلمانوں کے اجتماع کی اس طاقت کو منوانے کے لیے جدجود اور کوشش کرے گا کیونکہ انم الامال بنی یت نیت کس درجے اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کی اپنے مہشہر کی اپنے ملک کی یا کل انسانیت کی جس درجے کی نیت ہوگی اس کے مطابق عمل ہوگا تو جب عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور یہاں بیٹھ کر اس کی نیت حرم کے نظریہ کو غالب کرنے کی ہے ابراہیمی تحریک کو غالب کرنے کی ہے حج کے مقاصد و اہداف کو غالب کرنے کی ہے تو اس کی نیت کا بھی ایک عمل ہے نیت فعل قلب کا فعل ہے جو حاجی وہاں گیا ہے اس نے تو فعل جسم بھی کیا اور فعل القلب بھی کیا نیت کی حج کا ارادہ کر کے گیا اور کے انسانوں سے کہے دیا کہ حج کرنے نہ ہو میج دیکھنے کے لئے فٹیبال کا پرطانیہ چلے جا سکتا اور وہاں لاکھوں کروڑوں کا مجمع جمع ہو سکتا ہے ان کو نہ کرونا ہوتا ہے نہ ان کو کوئی وائرس پکڑتا ہے نہ ان کو کوئی بیماری لائق ہوتی ہے کہاں بیماری لائق ہوتی ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کے پیچھے حرم مسجد اور اجتماعات مسلمانی رکنا ہے دنیا بھر کے انسانوں پر ببندی لگائی تو بھج کرنے نہیں آئے تمہاری وجہ سے کیا ہوگا کرونا بھیلے گا وہ جو چھے سو سینما گھر کھولے سعودی عرب میں وہاں کچا کچ مرد اور عورت بھرے بھی ہیں تو وہاں کرونا نہیں آتا اور وہ جو حرم ہیں چھے چھے فٹ کے فاصلے پر لوگوں کو کھڑا کر دی وہاں کرونا آجائے عجیب تماشا جو تربیت کے دس دن تھے ان کی اجتماعیت کے دس دن تھے انسانوں کے وہاں پہنچ رہے دس دن تھے اس پر پابندی لگا یہ غلبہ دین ہے یہ مغلوبیت دین کی سب سے بدترین مثال صرف ایک دن میں سعودی عرب کے لوگوں کو انہیں حج کے لئے کہا کہ حج ہوں گئے ایک دن میں پانچ لاح درخواست ایسے لوگوں کی وہاں پہنچی ہیں کہ جنہوں نے اس سے کیلئر ہے پانچ لاکھ آدم جب ٹیسٹ کیلئر ہے ویکسین لگوائی بھی ہے تمہارے سارے ایسے پیز انہوں نے پورے کیے ہیں تو ان پانچ لاکھ کو وہاں حج کرنے کیوں نہیں دے رہے پہتنے جی صرف ساٹھ ہزار آئے جی عجب بات بھئی جو غلبہ دین کا اجتماع عام تھا اس کو روک دیا تم نے انسانیت کے اس بڑے اجتماع اور پھر وہ اجتماع جس نے بیق آواز بکار نہ تھا اللہ کی سربلندی کے لئے اللہ سے تعلق کے لئے جنہوں نے اعلان کرنا تھا ان پر پہندی اور کٹ کٹ کھیلو ہنجی اور ہنجی فٹیوال کھیلو گین ادھر سے باروں وہاں لاکھوں کا اجتماع ہو جائے تو کوئی عرج نہیں یہ ہے وہ شیطنت جس نے اس وقت اس دنیا کو جکڑا وا تو وہ جو دس دن دوسری جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اس آزم اور الادے سے کہیں کہ اس دجالی شیطنت کو ٹوٹنا ہے اور دین کے اور اللہ کے نام کی سر بلندی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے حرم کے نظریت سے جڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کی عظمت اور اس کی حیبت و جلال اور اس کے پیغام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کا پیغام جو قربانی کرنے کا تھا جو پیغام جو عدل کا تھا ہم اس نظریت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آج اگر جسم وہاں لے جانے پر پابندی ہے تو آج اپنی روح کو اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہماری روحیں اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ان کی طاقت دجل و فریب کے تمام نظریت کے ساتھ تو ضرور دین کا غلبہ بھی انسانیت کی ترقی بھی اور خود اس اجتماع اس بین لقبامی اجتماع کے ساتھ جو دل لگا ہے اس کی وجہ سے خود اس کی ترقی اس کی ٹریننگ اللہ تعالی ہمیں اس عظم اور نیت کے ساتھ ان دس دنوں کے باقی اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے دین کے غلبے کے نظریہ کے ساتھ اپنے اپنی جگہ پر ہی صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين